اے بیٹی راج بلتی کہیے ساسو ماں آج آج بیٹی ایک ساس ایسے کام سے اپنے بہو کے پاس آئیے کہ ساید کبھی کوئی جیون میں وہ ساس اپنے بہو کے پاس ایسے کام کے لیے نہیں جائے لیکن اگر اتنا ہی جروری کام تھا تو مجھے بلالیا ہوتا بیٹی اگر کوئی ویرسی بات ہوتی تو میں تیرے پاس کبھی نہیں آتی آج ہمارے دربار میں دو سادو آئے ہیں ایک مائے روپی شیر کو لے کر کے اور ان سنتا نے تیرے پتا دانوی راجہ موردھج کو تین وطنوں میں بد کر لیا بیٹی اور ان وطنوں میں تیرے پتی کو اپنے بھو کے شیر کے بھوزد کے لیے بیٹی دان میں مانگ لیا آج تجھے اپنا پتی دان کرنا پڑے گا لیکن ساسو ماں آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں ابھی تو میری نئی نئی سادی ہو کر کے آئی ہیں ابھی تو میرے ہاتھ دو کی مہندی نہیں چھوٹی اور آپ اپنے بیٹے کو دان میں دینے کی بات کرتی ہو لیکن انہوں نے تو وچنوں میں بد کر لیا تیرے پتا کو اور وچنوں میں بد کر کے انہوں نے کیول تیرے ہی پتی کو مانگا ہے بیٹی آج تجھے اپنا پتی دان کرنا پڑے گا نہیں ساسو ماں میں ایسا نہیں کروں گی جیسا آپ کہہ رہی ہو اتنا بڑا جلم مت کریے میرے اوپر اور میں کچھ کہنا چاہتی ہوں کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ کہہ یہ کیا بات ہے موسیقی 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 کرے نہ چاہے احمد جو لب ہے کرے بھی رسا تین ونچر بھر وادوں کے میں پھر پاچھیں بھاکیر مانگیں راج پاٹ چاہتے کو جا نہ دول جا دیر مانگیں شیر نے وے شیر نے جمالا نے کھاتا رہے بیٹے کا شریر مانگیں شیر نے جمالا نے کھاتا رہے بیٹے کا شریر مانگیں سادھوں کا کی بہکانا جھوڑی بھیک گھا لے دیو راجی ہو کے سیر کھاویں بکرا لیا کے ڈال دیو اتنے پی بھی اتنے پی بھی نہ مانے تو ری دکھا دے لکا لے دو اتنے پی بھی نہ مانے تو دکھا دے لکا لے دو ہوئی تو ڈھونگی فیرے ہیں پھکیر چیر تے کیوں بیٹے نے مروا ہوئے مد جو لو میں کرے میرے سا موسیقی موسیقی اتنے پی بھی نہ مانے تو دکھا دے لکا لے دو بلکل ساسو ماں اگر کسی پسو جانور کا وہ ماس کھاتے تو میں تیرے پاس کدھا بھی نہیں آتی لیکن انہوں نے تو کیونکہ تیرے پتی کو ہی دان میں مانگا ہے بیٹی آج تجھے اپنا پتی دان کرنا پڑے گا اور کہتے ہیں کہ گھر آئے ہوئے تو دسمن کا بھی عادر صدقہ کرنا چاہیے پھر وہ تو سنت مہاتمہ ہے کیونکہ تیرے پتا نے آج تک جو اس طواب پر آیا اسے مہوں مانگا دان دیا بیٹی آج تجھے دان کرنا پڑے گا لیکن ساسو ماں ایسے کوئی سادھو نہیں ہوتے جو ایک انسان کا ماس اپنے سیر کے سامنے ڈالتے ہو میں نہیں مانتی کہ وہ سادھو ہیں آپ انہیں دھکے دے کے باہر نکال دیجئے اور میں اپنے پتی کو کبھی دان نہیں کروں گی یہ بات نہیں سنئے ہماری بات سنئے کہیں اپنی بات یہ نرکا مانچ کھانے آرے نرکا مانچ کھانے آرے پسو نہی کھایا کرتے ست وادی دان بیر دھرم ناٹی گایا کرتے گھریا یہ سادھو چلتوں نے ڈھکا نہ لگایا کرتے اری بیٹے نے مروا کہیں ماتا بیٹے نے مروا کہیں ماتا گھر کی بند جاوے گی ٹھیک ہاتھوں کی میرے ہاتھوں کی مہدی نہ چھوٹی دل میں کر کے کھانے دیکھ کس کے اوپر کس کے اوپر اوپر کٹے میری چھاتی اوپر ہاتے دل میں کریں اوپر کٹے میری چھاتی اوپر ہاتے دل میں کریں اوہ گھریں بیٹھیں بہوں یوں جوان شادے لگے ارے جاننا بھی سرماں ایمت دھلا میں کریں میرے سار ساتھیوں ادھر کوا ادھر کھائیں رانی ویدھا دھنی اپنے پتی کی باتیں سنتی ہے تو بڑی اچھی لگتی ہے کیونکہ ان کو سنتوں نے تین وقتوں میں بد کر لیا اور ادھر اپنے پتر ودھو کی بات کو سنتی ہے اس لاج ونتی کی بات کو سنتی ہے جس کے ہاتھوں کی مہدی نہیں چھوٹی تھی کرنا تک نہیں کھولا تا ساتھیوں آج میدوہ بانے میں کیسے بیٹھا دوں گھڑ میں ساتھیوں تیسری بات کے آدم جے ساتھ کیسے سمجھاتی ہے بہو کو کیا لے دیا کھوی نے کیا بتایا ہے یہ دونوں اور کوا کھائی دونوں اور کوا کھائی سب تریا نہیں نہیں ایک طرف کل کی مریادہ دھرم کا سوال لری نو مہینے تک میں نے نو مہینے تک رکھیا قرب میں تجھ سے پیارہ لا لے ری نو مہینے تک میں تجھ سے پیارہ لا لے ری ہیری نو مہینے نو مہینے مہینے خود اور بھی تار نو مہینے مہینے جو مہینے کرنا تیرا پتی ہے جندہ تو کھائی کھلی بھی نو مہینے بھدڑ پھاڑ دیئے نہیں تینے بھدڑ پھاڑ دیئے یری دیکھ کے جہر مار دیری منے کیوں میرے تبہ کریں سورکا سوریا پورن نا دوسمن پہ کھر کریں ہرے رام بیس لے پہ بج رنگ میرے کریں ہری ہرے رام بیس لے پہ بج رنگ میرے کریں اوہ یکی امار دھنی نا دان دھیان دھرے ست گل کا مینے کا ویبت جو لب میں کرے میری ساس ناس خودے ہارے کا کرے نا چاہے ماتے جو لب میں کرے میری ساس جوڑ دھر موسیقی